اسلام آباد ہائی کوٹ نے نواز شریف کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا سابق وزیراعظم کی حاضری سے استثناء اور سرنڈر کرنے کے حکم پر نظر سانی کی درخواست مسترد ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ نواز شریف کسی ریلیف یا ریایت کے مستحق نہیں ہمارے خلاف فیصلہ آیا مگر ہم احترام کرتے ہیں نواز شریف قانون اور عدالتوں کا سامنا کریں گے جب ڈاکٹرز اجازت دیں گے نواز شریف واپس آ جائیں گے خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو ایسان اقبال بولے حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس کی مخالفت نہیں کی نواز شریف پاکستان اور آئین میں قانون کی حکمرانی شاہتے ہیں موٹر ویشت مائز زیادتی کیس کے ملزم شفقت کی انصدار دہشتگردی عدالت میں پیشی 29 ستمبر تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل اس سے پہلے سیشن کوٹ نیچے روزہ جسمانے ریمانڈ کا حکم دیا تھا ملزم شفقت عدالت میں مافیا مانگتا رہا چیچا وطنی سے گرفتار ملزم اقبال بھی لاہور منتقل ساتھ روز ہو گئے پولیس موٹر ویشت کے مرکز ملزم آبید کو پکڑنے میں ناکا ملزم کے فرار ہونے کا ملبا میڈیا پر ڈال دیا دینے میچ ہونے اور تصویر نشر ہونے کے بعد آبید بیوی سمیتھ فرار ہوا وزیراعظم کو بھیجے گئے ریپورٹ میں انکشا ملک حالت جنگ اور حکومت حالت بھنگ میں ہے سینیٹر مشاہد اللہ کا حکومت پر سنگین الزام کہتے ہیں عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے چرس اور بھنگ کے دلا سے دیے جا رہے ہیں زیادتی کا واقعہ رنگ روڈ پر ہوا تو ذمہ دار سی سی پی او ہے سینیٹ میں اپوزیشن نے سی سی پی او لاہور سے مصافی ہونے کا مطالبہ کر دیا پرویز رشید نے کہا کہ مظلوم کے طرف انگلی اٹھانے والوں کو بڑھ طرف ہونا چاہیے پیپلز پارڈی کی سریعام پھانسے کی سزا کی مخالفت شریر رحمان نے کہا زیادہ دور میں سریعام پھانسی بھی گئی تو جرائن کم ہونے کی بجائے بڑھ گئے رضا ربانی بولے قانون سازی سے کچھ نہیں ہوگا عمل درامت نہیں ہوتا اسلام میں سزائیں متعین پھر نئی سزاؤں کی بحث کیوں قبلہ یاس کہتے ہیں شریعی سزاؤں سے ہی موشے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے کاری حنیف چالندری کا کہنا ہے کہ نئی سزا کا قانون لانے کی ضرورت نہیں علامہ ابتسام الہی زہیر اور مولانا حمد الحق نے بھی نئی سزاؤں کی مخالفت کر دی مشکل میں پھنسے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کدھر ہے نیا پاکستان وزیراعظم نے راوی ریور فرنٹ اربن پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھ دیا کہتے ہیں اس منصوبے میں نئی پاکستان کا تصور نظر آ رہا ہے منصوبہ پہلے اس لئے کامیاب نہیں ہوا کہ ترجیح اپنا مال بنانا تھا ہماری حکومت نے صرف غریبوں کا سوچا ماضی کے حکمران ملک کو مکروز کر کے چلے گئے چھے ماہ بعد تعلیمی ادارے کھل گئے جامعات کالیجز نومی اور دسمی کلاسز میں تعلیمی سرکرمیاں سکولز میں ایس او پی پر عرمل درامت کرانے کے لیے چھاپا ماہ ٹیم میں تشکیل اس لماباد میں کرونا کیسز سامنے آنے پر میڈیکل کالیجز سمیت دو تعلیمی ادارے سیر لاہور میں ناکس انتظامات پر ہیڈ ماسٹر موکتر سیال کوٹ میں طلبہ کا بینڈ واجے سے استقبال طلبہ فوجی بینڈ دیکھ کر خوش ملک بھر میں شادی ہالز بھی کھول گئے سٹاپ کے لیے کرونا ٹیسٹ مہمانوں کے لیے سماجی فاصلہ اور ماسٹ کا استعمال ضروری گنجائج سے پچاس فیصد کم افراد کو تقریب میں شمولیت کی اجازت ہوگی رات دس بجے شادی ہالز بند کرنا ہوں گے سندھ میں تجارتی مراکس کے لیے نئے اوقاتے کارلاگو سبح چھے سے رات آٹھ بجے تک کاروباری سرکرمیاں ہوں گی پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ پنڈی گھیب کے قریب گر کر تبا پالٹ محفوظ رہا حادثہ انجن فیل ہو جانے کے باعث پیش آیا ائر ہیڈ کوارٹرز میں آلہ سطح انکواری بور تشکیل دے دیا گیا دہشت گردی میں ملوث ملزمان کی سزا میں کمی سے متعلق اپیلوں برسما سپریم کورٹ کا عدالتی موون مقرر کرنے کا فیصلہ ہنر سیکھنے اور پڑھنے لکھنے والوں کو تو موقع دیا جانا چاہیے ایسے ملزمان کو مارک نہ کیا گیا تو پکے دہشت گرد بن جائیں گے جسٹس عمر اطابندیال کے ریمارکس پی آئی اے کا عراق کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان نجف اور بغداد کے لیے پروازیں ستائیس ستمبر سے پانچ اکتوبر تک چلائے جائیں گی زارین کے لیے پرکشش کرایا مطارف اور چترال میں گلیشئر سے رکھ گیا برپ کا پہاڑ دریہ تک کام پہنچا گلیشئر پھٹنے کے خدشے سے پورا علاقہ خطرے کی لپیٹ میں آ گیا موسیقی